حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قلتو یا رسول اللہ علمني شیئن انتفعو بھی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیں جو میرے لئے مفید ہو میرے لئے فائدہ من ہو مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیں جو مجھے فائدہ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعزل الاذا عن الطریق ایک نیکی کو اپنا معمول بنا لو ایک نیکی کو اپنا معمول بنا لو وہ نیکی کیا ہے راستے میں کوئی بھی تکلیف دے چیز دیکھو تو اسے اٹھاؤ اور راستے کو صاف رکھو ایک نیکی کو اپنا معمول بناو وہ یہ کہ چلتے ہوئے کہیں بھی کوئی تکلیف دے چیز دیکھو تو اس چیز کو اٹھانا یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو ایک نیکی ہے بتاتی جس طرح گھر میں ہمیں کوئی تکلیف دے چیز کوئی گندی چیز جو گھر کے حسن کو گھر کی صفائی کو متاثر کرتی ہو تو فوراں ہمارا ریاکشن آتا ہے اور ہم وہ چیز اٹھاتے ہیں کیونکہ گھر کی گندگی گھر میں تکلیف دے چیز ہم برداشت نہیں کر سکتا تو راستہ بھی ہم پہ ایسے ہی حق رکھتا ہے جیسے ہمارا گھر ہم پہ حق رکھتا ہے جیسے گھر کی صفائی میری عزت راستہ صاف ہو یہ بھی میری عزت لہذا چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کوئی کیل پڑی ہوئے اس کیل سے گاڑی پینچر ہو سکتی میں نے کیل اٹھائی میں نے دیکھا کہ شیشہ پڑا ہوا ہے کوئی زخمی ہو سکتا ہے میں نے شیشہ اٹھا لیا میں نے دیکھا کہ کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا ہے کوئی اس سے فسل سکتا ہے میں نے دیکھا کہ گھڑا بنا ہوا ہے کوئی بچہ گر سکتا ہے اس میں فران اس کیلئے کوئی چیز دیکھ لی اور اس گھڑے کو چھپا دی یہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عام نیکی نہیں ہے یہ وہ نیکی ہے جو آپ کے لئے صدق جاریہ بنتی ہے یہ نیکی یہ نہیں کہ ایک دفعہ ثواب مل گئے اور کام ختم نہیں چونکہ آپ دوسروں کے لئے نمونہ بنو گے اس لئے یہ وہ نیکی ہے کہ جو ہمیشہ کے لئے اس نیکی سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کریں